مقالہ نمبر ترپن مقصوم پر راضی رہنے کی اہمیت فرمایا خداوند تعالیٰ سے اس کی رضا یا فیلِ الٰہی میں فنا ہونے کا مقام طلب کرو کیونکہ یہی سب سے بڑی راحت ہے اور اسی سے دنیا میں جنتِ عالیہ اور قرب و محبتِ خداوندی کا دروازہ کھلتا ہے پھر خدا تعالیٰ جسے دوست بنا لے اس پر دنیا و آخرت میں عذاب نہیں ہوتا اسی سے آدمی کی خدا تک رسائی ہوتی ہے اور وسلِ الٰہی کی منزل ملتی ہے اس لئے ان حصوں یا چیزوں کی تلاش مت کرو جو تمہارے مقدر میں نہیں مقصومات کی جستجو میں بھی مشغول نہ ہو جو چیز تمہاری قسمت میں نہیں اس کی تلاش کرنا ہماقت رعونت اور جہالت ہے اور شدید عقوبت ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ عذاب میں سخت عذاب اس شے کی خواہش ہے جو قسمت میں نہ ہو اور جو چیز تمہاری قسمت میں ہے اس کی تلاش و طلب لالچ اور حرس ہے اور عبودیت کے حوالے سے محبت اور حقیقت کے مقام میں شرک ہے اس لئے کہ خدا کے سوا کسی اور شے میں مشغول ہونا شرک ہے اپنے مقصوم کی تلاش کرنا محبت خداوندی میں صادق نہ ہونا ہے اور جس نے ماں سوا اللہ کو اختیار کیا وہ قذاب ہے اور جو شخص اپنے عمل کا معافضہ چاہتا ہے وہ غیر مخلص ہے جس نے خدا کی ربوبیت کا حق ادا کرنے کی خاطر اس کی عبادت کی اور اسے مالک عبادت اور ہر عمل اور تعطاعت کا مستحق سمجھا وہ مخلص ہے بندے کی تمام حرکات و سکنات اس کی تمام چیزیں اور سب کمائیاں صرف اللہ کے لئے ہیں بندے کی ملکیت میں اور وہ خود در حقیقت خدا کا ہے ایسا کیوں نہ ہو ہم کئی جگہ بیان کر چکے ہیں کہ ساری عبادتیں بندے پر خدا کی نعمت اور فضل کے مترادف ہیں کیونکہ اسی کی توفیق سے وہ عبادت کرنے کے لائق و قادر ہوا اس حقیقت کے پیش نظر اسے چاہیے کہ عبادت کی جزا اور معافضہ طلب کرنے کے بجائے شکر خدا میں مشغول ہو پھر تمام دنیا میں اپنے نفس کی خواہش پر طلب میں کیوں مشغول ہوتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو کہ جن کو متواتر دنیا کی نعمتیں اور لذتیں اور دنیا کے حصے آتا ہوتے رہتے ہیں مگر کفران نعمت کے ذریعے اور خفگی اور لالچ کے اظہار سے خدا ان پر زیادہ ناراض ہو جاتا ہے اور اسی لئے ان کی پریشانیوں اور دکھوں میں اضافہ ہو جاتا ہے ایسے لوگ ان نعمتوں کو جو انہیں حاصل ہیں حقیر قلیل اور قبیح جانتے ہیں اور جو چیزیں ان کی قسمت میں نہیں ان کی احتیاج محسوس کرنے لگتے ہیں اور جو کچھ دوسروں کو حاصل ہے انہیں زیادہ اور اچھا سمجھتے ہوئے ان کی طلب میں عمریں گزار دیتے ہیں ان کی قوتیں مجروح ان کے بال ختم اور ان کی پیشانیاں اور قالود ہو جاتی ہیں ان کے جسم تھک جاتے ہیں اور ان کے نامعے آمال سیاہ ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کے حصے کی چیزوں کی احتیاج میں حکم خداوندی چھوڑ دینے سے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب بھی کر بیٹھتے ہیں اور کچھ بھی اور حاصل بھی کچھ نہیں کر پاتے انجام یہ کہ دنیا سے خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں دنیا و آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے اللہ تعالی نے انہیں جو کچھ ان کے حصے کا دیا تھا اس کا انہوں نے شکر ادا نہیں کیا اور دوسروں کے حصے پر آنکھ رکھی تھی مگر وہ بھی حاصل نہیں ہوا بلکہ اس کی کوشش میں اپنی دنیا و آخرت کا نقصان کر لیا یہی لوگ مخلوق میں بدترین ہیں احمق و اجھل اور عقل و بصیرت سے آری اگر یہ خصیص لوگ قضا پر راضی اور اپنے رب کی عطا پر قانے رہتے اور عطاعت خداوندی احسن طریقے سے کرتے تو بے شک انہیں دنیا کی نعمتیں بہ آسانی میسرہ جاتیں پھر انہیں جوار رحمت خداوندی میں منتقل کیا جاتا جس کے باعث ان کی ہر امداد اور عارض پوری ہو جاتی اللہ کریم ہمیں اور تمہیں قضا پر راضی ہونے والوں میں کرے جنہوں نے رضا و غنہ اور حفاظت حال کی توفیق خدا سے طلب کی جن سے خدا راضی ہو گیا اور انہیں دوست بنا لیا مقالہ نمبر چون دنیا کو آخرت اور آخرت کو خدا کے لئے چھوڑنا حضرت غوث عاظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا آخرت کے طلبگار کے لئے ضروری ہے کہ دنیا کو چھوڑ دے اور خدا کو چہنے والے کے لئے آخرت کو چھوڑنا لازمی ہے اس لئے آخرت کے لئے دنیا کو اور اپنے رب کریم کے لئے آخرت کو ترک کر دے جب تک دنیا کی شہوات و لذات میں سے کوئی ایک یا تمام چیزوں کی راحتوں میں کوئی راحت مثلا کھانے پینے پہننے نکاح سواری سکونت حکومت وغیرہ کی راحتوں میں سے کوئی یا علوم و فنون میں سے کوئی ایک علم مثلا فقہ عبادات خمسہ روایات قرآن و احادیث یا قرآن کی کوئی قسم اور نہو لغ لغت فصاحت و بلاغت میں سے کچھ یا محتاجی اور عسرت کے ختم ہونے یا سروت اور تونگری کی خواہش بلاؤں آفتوں مسیبت سے محفوظ و معمون ہونے کی خواہش نقصان سے بچنے اور نفع حاصل کرنے کی تمنہ ان سب میں سے کسی خواہش و طلب کے ہوتے ہوئے آدمی زاہد کہلانے کا حقدار نہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک میں نفس کی بیداری خواہش نفس کی موافقت اور طبیعت کی راحت و محبت ہے اور یہ سب چیزیں دنیا ہیں جن میں رہنا وہ پسند کرتا ہے اور ان سے سکون و تمانیت پاتا ہے اس لیے مومن کے لیے ضروری ہے کہ ان سب کو دل سے نکال دے اور دل سے ان کی بیخکنی کے لیے اپنے نفس کو قابو کرے اور خیستی اور نیستی اور تنگ دستی اور احتیاج مسلسل پر راضی رہے جب ان میں سے کسی شیع کی چھوہارے کی گٹھلی چوسنے جتنی محبت بھی باقی رہے گی تو اس دنیا سے اس کا زہد خالص ہو جائے گا اس سے اس کے دل کی پریشانیاں اور دکھ اور اس کے باطن سے سختی زائل ہو جائے گی اور اسے مسررت آرام اور ان سے خداوندی نصیب ہوگا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں زہد جسم و جان اور دل کو راحت پہنچاتا ہے اس لیے جب تک دل میں متذکرہ بالا چیزوں میں سے کوئی باقی ہوگی اس میں خوف و غم اور پریشانیاں رہیں گی اور وہ زلیل رہے گا اور قرب خداوندی کی راہ میں تہ بہ تہ ہجابات حائل رہیں گے جب تک دنیا تلبی کا زوال اپنے آخری درجے کو نہ پہنچ جائے اور علائق سے پوری طرح انقطع نہ ہو دنیا کے زہد کے بعد مومن کو چاہیے کہ آخرت کا زہد اختیار کرے یعنی آخرت کے بلند مدارج ہور و غلمان محل اور عالی رہائش گاہیں باغ سواریاں لباس زیور اکل و شرب اور دوسری وہ تمام چیزیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے جنت میں رکھی ہیں ان میں سے کچھ طلب نہ کرے اور اپنے کسی عمل کا عجر اپنے رب سے نہ چاہے اس حال میں خدا تعالی کا فضل و کرم اس پر ہوگا اور وہ پورا پورا عجر عطا فرمائے گا اسے منزل قرب پر پہنچا دیا جائے گا اور اس پر لطف فرمایا جائے گا اللہ تعالی جس طرح اپنے رسولوں نبیوں ولیوں عارفوں اور دیگر خواس کے ساتھ الطاف و احسان کرتا ہے اسی طرح اس بندے پر کرے گا اور اپنی زندگی کے آخری دم تک ان مدارج میں اسے ترقی ملے گی پھر آخرت میں اسے ایسی نعمتیں ملیں گی جنہیں نہ کسی نے دیکھا نہ سنا نہ کسی کے دل میں ان کا خیال تک گزرا یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو سمجھنے سے عقلیں آجز ہیں اور جن کے اظہار و بیان سے زبان و قلم قاسر ہیں مقالہ نمبر پچپن لذات کا ترق صالحیت ہے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خواہشات نفس کو ترق کرنے کے تین مراتب ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے کہ بندہ جہالت کے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا ہوا عبادت سے گریزہ ہو اور شریعت کی مہار کے بغیر مخبوط الحواس جانور کی طرح اپنی طبیعت میں تصرف کرے اور اس کے لئے کوئی ایسی حد نہ ہو جہاں وہ ٹھہر سکے اسی عالم میں خداوند کریم اسے رحمت کی نگاہ سے دیکھے اور اپنی مخلوق کے نیک بندوں میں سے ایک وائز کو اس کی طرف بھیجے تاکہ اسے آگاہ کرے پھر خدا خود اس بندے کے نفس کو دوسرا وائز بنا دے اور یہ دونوں وائز اس کی طبیعت کو اس طرح فتح کر لیں کہ اس کی طبیعت نصیحت کو قبول کرنے لگے تو اس پر وہ تمام گناہ اور برائیاں ظاہر ہو جائیں جن کی وجہ سے وہ ہوائے نفس کے مرکب پر سوار بکٹٹ دوڑتا رہا تھا پھر وہ بندہ اپنے تمام تصرفات میں شریعت کے اطبع پر مائل ہو جاتا ہے پھر یہ مسلمان بندہ شریعت پر کاربند ہو کر طبیعت کی خواہش کو فنا کر دیتا ہے اور دنیا کی حرام اور مشتبہ چیزیں اور مخلوق کا احسان چھوڑ دیتا ہے اور کھانے پینے پہنے نکاح قیامگاہ اور سب ضروریات میں شرعن حلال اور مباہ چیزوں کو اختیار کرتا ہے تاکہ اپنی بنیاد کو محفوظ کرے اور اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کی طاقت حاصل کرے اور اپنے مقسوم کو لے لے وہ اس حد سے یوں بھی نہیں بڑھ سکتا کہ اپنے مقسوم اور حصے سے پوری طرح مستفید ہونے سے پہلے اس کے لئے دنیا سے نکل جانے کی بھی کوئی راہ نہیں ہے جب بندہ تمام احوال میں حلال اور مباہ کے تعاون سے سفر کرتے ہوئے اس سواری کے ذریعے آستانِ ولایت پر پہنچ جاتا ہے اور اہلِ حقیقت اور عظیمت خواس اور محبوبانِ حق کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے باطن میں اللہ کی طرف سے یہ ندا سنتا ہے کہ اپنے نفس کو ترک کر دے اور قریب آ جائے اگر اپنے خالق کو چاہتے ہو تو نفس کی خواہشوں کو اور مخلوق کو چھوڑ دو اور اپنے جوتوں کو اتار دو یعنی دنیا و آخرت سے آزاد ہو کر تمام موجودات سے اور آئندہ تخلیق ہونے والی اشیاء سے اور اپنی عارضو اور ارادے سے کنارہ کش ہو جاؤ اور تمام تعلقات سے بیگانہ اور ہر چیز سے فارغ ہو جاؤ توحید سے خوش ہو کر شرک کو ترک کر کے اور ارادوں میں صادق ہو کر بساتے قرب میں سر جھکائے ہوئے خاموشی اور عدب کے ساتھ داخل ہو جاؤ تمہارے دائیں طرف آخرت اور بائیں طرف دنیا مخلوق اور نفس کی لذتیں ہوں گی ان کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھنا بندہ جب اس مقام میں داخل ہو گیا اور وصول الاللہ کی منزل متحقق ہو گئی اور اسے خدا تعالی کی طرف سے خلعت عطا ہوگی اور طرح طرح کے علوم و معارف اور فضل و کرم کے انوار اس کا احاطہ کر لیں گے پھر اسے کہا جائے گا کہ فضل و نعمت سے استفادہ کرو اور اس سے احتراز کرتے ہوئے اسے واپس کرنے کی بیعد بھی نہ کرو اس لیے کہ شاہی نعمت کو قبول نہ کرنا اور بادشاہ پر دباؤ ڈالنا اس کی توہین و تحقیر کے مترادف ہے اس وقت بندے کی مداخلت کے بغیر فضل خداوندی اور اس کی تقدیر کا امتزاج اس طرح عمل میں آتا ہے گویا اس سے پہلے وہ تمام کام اپنے نفس کی خواہش سے کرتا تھا اب وہ تمام چیزیں حکم اور رضا الہی کے تابع ہو چکی ہیں قسمت اور لذتوں کے ذریعے حصول مفاد چار طرح سے ہوتا ہے پہلا اپنی خواہش طبع سے کوئی کام نہ کرنا یہ قطن حرام ہے دوسرا شریعت کے حکم کے مطابق کوئی کرنا کوئی کام کرنا یہ حلال اور مباہ ہے تیسرا حکم باطن سے کوئی کام کرنا یہ خواہشات نفس کو ترک کرنا ہے اور ولایت کا مقام ہے چوتھا اللہ کے فضل سے کوئی کام کرنا اور کچھ لینا یہ ارادے کا زوال ہے اور مقام عبدالیت تک رسائی ہے اس طرح بندہ مرید سے مراد بن جاتا ہے اور تقدیر پر قائم ہونے کی علامت ہے جو فعل خداوندی ہے یہ علم و اصلاح کی صفت سے متصف ہونے کی حالت ہے جو شخص اس مقام پر پہنچا وہی اسم با مسمع صالح ہے خداوند عزوجل کے اس فرمان کا یہی مقصود ہے کہ اللہ تعالی ولی ہے جس نے قرآن نازل کیا اور وہی صالحین کا متولی ہے چنانچہ صالح آدمی وہ ہے جو اپنی مسلحت و منفیت کو حاصل کرنے اور ضرر و فساد سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ پر اعتماد و انحصار نہ کرے اس کی مثال شیر خوار بچے یا غصال کے ہاتھ میں مردے کی ہے قدرت کا ہاتھ اس کی پرورش کا ذمہ دار ہو جاتا ہے اس کے لیے کوئی حال مقام ارادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ وہ قدرت کے ساتھ اس طرح منسلک ہو جاتا ہے کہ کبھی اس پر بست کی کبھی قبض کی حالت ہوتی ہے کبھی وہ غنی اور بینیاز ہوتا ہے کبھی محتاج وہ ان چیزوں کو اختیار نہیں کرتا نہ ان میں زوال یا تغیر اور تبدل کی آرزو رکھتا ہے بلکہ اسے قضاء الہی سے ہمیشہ خوش رہتا ہے بلکہ اس قضاء الہی سے ہمیشہ خوش رہتا ہے اور فعل الہی کے ساتھ رضا و موافقت کی کیفیت میں ہوتا ہے اور اولیاء و عبدال کے احوال کی انتہا یہی ہے مقالہ نمبر چھپن ہر طرح کی خواہشات فنا ہونے کا مقام حضرت پیرے پیران رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب خواہشات نفس اور مخلوق سے رادے اور آرزویں بندے سے دور ہو جاتی ہیں اور اس کا دل ماں سوہ اللہ سے فنا ہو جاتا ہے اور اس میں صرف ارادہ خداوندی باقی رہ جاتا ہے تو خدا سے وسال کے بعد بندہ خدا کا برگزیدہ بندہ اور محبوب بن جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے لیکن وہ خود صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے قرب ہی سے محبت کرتا ہے اور خدا کے فضل و کرم سے ملنے والی نعمتوں ہی سے متمتہ ہونا چاہتا ہے خدا کی رحمت کے کبھی نہ بند ہونے والے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں پھر خدا کی جانب سے اسے اختیارات دے دیے جاتے ہیں اور وہ خدا کے تدبر سے تدبیر کرتا ہے اور مشیعتِ خداوندی ہی کا طالب ہوتا ہے اسی کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اسی کے احکام مانتا ہے اور کسی کی مطابعت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کے وجود یا فیل پر وہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا ایسے میں اس بندے سے خدا تعالیٰ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے اس کا ظہور نہیں ہوتا اور اس کے خیال کے خلاف اسے وہ چیز نہیں ملتی کیونکہ خواہشوں اور ارادوں کے زوال سے ماں سوہ اللہ کا زوال اس انداز میں ہوتا ہے کہ بندہ بذاتِ خود اللہ تعالیٰ کا فیل اور اس کا ارادہ بن جاتا ہے اس طرح بندے کے حق میں خدا تعالیٰ کا وعدہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اللہ کا خود اپنی ذات سے وعدہ کرنا مسئلن اگر بندہ اپنی ذات کے لئے کسی فیل کا ارادہ کرے اور پھر خود ہی اس فیل کو انجام نہ دے کوئی دوسرا فیل مناسب خیال کرے تو اس کی مثال ناسخ و منسوخ کی طرح ہو جائے گی خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس جیسی یا اسے بہتر اور لے آتے ہیں آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے جب رسول خدا علیہ التحیت والسنہ سے خواہش اور ارادہ ختم کر دیا گیا تو حضور کو ان مقامات کی طرف متوجہ کر دیا گیا جن کا ذکر قرآن مجید نے ان الفاظ میں کیا ہے تُرِیدونَ عَرَدَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَى لَوْ لَا كِتَابَ مِنَ اللَّهِ سَبَكَ لَمَسَكُمْ فِي مَا أَخَذَتْمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مراد تھے آپ کو ایک حال اور ایک وعدے پر نہیں چھوڑا گیا بلکہ خدا تعالیٰ آپ کو تقدیر کی طرف لے گیا اور اس کی باغ آپ کی طرف چھوڑ دی اور آپ کو اس میں پھرایا پلٹایا اور آپ سے کہا کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر شئے پر قادر ہے یعنی آپ تقدیرِ خداوندی کے دریا میں ہیں اور اس کی موجیں آپ کو ادھر سے ادھر سیر کراتی ہیں بس نبی کے کام کی ابتدہ ولی کے کام کی انتہا ہے اور ولی اور عبدال کے آخری مقامات وہ ہیں کہ ان کے بعد نبوت کے علاوہ کوئی مقام نہیں مقالہ نمبر ستاون قبض اور بست کی کیفیتیں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس چیز کی حفاظت کا ولی کو حکم دیا گیا ہے اس کا نام قبض ہے اور تقدیر کے ساتھ قائم رہنا تمام و کمال بست ہے کیونکہ اگر قضاء و قدر میں پہلے سے ایسا کوئی حکم نہ ہو تو اس میں کسی چیز کی حفاظت کا حکم نہیں دیا جاتا چنانچہ ولی کے لیے لازم ہے کہ تقدیر کے تمام امور میں موافقت اختیار کرے اور تقدیر کے تلخ اور شیرین احوال میں کسی طرح سے جھگڑا پیدا نہ کرے احوال تو محدود ہیں اس لیے ان کے حدود کے تحفظ کا حکم دیا گیا فیل خداوندی تقدیر ہے اس کی کوئی حد نہیں جس کی حفاظت ہو جب بندہ قدر اور فیل اور بست کے مقام میں آتا ہے تو زہد کی حالت میں جن لذتوں کے متعلق اسے چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے اب وہی لذتیں حاصل کرنے کو کہا جا رہا ہے کیونکہ جب بندہ باطنی لذتوں سے اس طرح دور ہو جائے کہ اس میں سوائے خدا تعالی کے کچھ اور باقی نہیں رہتا تو اسے مقام بست تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے اور اسے ان مقرر کردہ چیزوں اور خواہشوں کو طلب کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے جن تک اس کا پہنچنا ضروری ہے اس کے لئے چیزوں کا حصول اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی کرامت اور منزلت قبولیت سوال سے خدا تعالی کا اس پر فضل اور احسان متحقق ہو جائے اور قبض کے بعد بست کی علامتوں میں سے ایک لذتیں عطا کرنے کا سوال ہے اور حدود کی حفاظت احوال و مقامات اور تکلیف سے نکلنے سے ظاہر ہوتی ہے اگر کوئی آدمی مطرز ہو کہ یہ قول شریعت اسلامی سے خارج ہونے پر دال ہے اور اس سے خداوند تعالی کے اس فرمان کی تردید ہوتی ہے کہ اپنی وفات تک اپنے پروردگار کی عبادت کرو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ تمہاری بات تمہارے قول کی طرف نہ متوجہ کرتی ہے نہ اس پر دلالت کرتی ہے حقیقت یہ ہے کہ خداوند تعالی خود ایسے بندے کا ولی ہو جاتا ہے اور اپنا ولی اسے بہت پیارا ہے وہ اپنے ولی کو نقصان یا اس کے دین میں کسی خرابی کو پیدا نہیں ہونے دیتا بلکہ اس قسم کی تمام چیزوں سے اسے محفوظ رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے اور حدود اور شرعی حدود کے تحفظ کے لیے اسے خبردار کر دیتا ہے اور اس کا کردار درست کر دیتا ہے پھر بندے کو عصمت حاصل ہوتی ہے اور بے تکلف شروعی حدود اس سے محفوظ رہتی ہیں اور خداوند کریم پوشیدہ ہوتے ہوئے بھی اپنے اس بندے سے بہت قریب ہو جاتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برائیوں کو پلٹا لیا بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے ایک جگہ ارشاد فرمایا بے شک جو ہمارے بندے ہیں انہیں شیطان گمراہ نہیں کر سکتا ایک مقام پر ہے خبردار یہ خدا کے مخلص بندے ہیں چنانچہ اے مسکین خدا کے ولی اس کی آغوش رحمت میں تربیت پاتے ہیں اس کی مراد ہوتے ہیں اور وہی اپنے قرب اور لطف و کرم کی آغوش میں ان کو پالتا ہے اس لئے شیطان تک رسائی اس تک ہو ہی نہیں سکتی اس لئے شیطان کی رسائی اس تک ہو ہی نہیں سکتی اور جو باتیں شریعت میں قبیح اور مقروح ہیں وہ اس بندے کی طرف راہ نہیں پاتیں اس کی مثال یہ ہے جیسے کوئی آدمی کھانے پینے کی چیزوں سے اجتناب کر کے صرف قربت کی منزل پاتا ہے تم نے بہت خوفناک بات کہہ دی ہے اس کو خدا کی طرف منصوب کر دیا ہے ایسے زلیل خصیص اور دنی حمتوں پر طف ہے ایسے لوگ ناقص الاقل ہیں ان کی آراء فاسد اور ان کے تصورات غلیظ ہیں خدا تعالی ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو اپنی رحمت واسعہ اور قدرت کاملہ سے ایسی برائیوں سے محفوظ رکھے اور اپنے ہجابات کرم میں چھپا لے معصیت سے دور کر دے اور اپنی کامل نعمتوں اور دائمی فضیلتوں سے اپنے احسان و کرم سے ہماری تربیت فرمائے آمین مقالہ نمبر اٹھاون ہر جہت سے نظریں روک لو فرمایا ہر طرف سے آنکھیں موند لو جب تک تم کسی چیز کو دیکھتے رہو گے تم پر خدا تعالی کے فضل اور قرب کی راہ آسان نہ ہوگی اس لیے تمام جہتوں کی طرف سے نابینا بن جاؤ اور باقی تمام اطراف کو توحید خداوندی اور اپنے نفس و علم کی نفی کے ذریعے بند کر دو جب تم فنایت کا یہ مقام حاصل کر لوگے تو تمہاری چشم قلب میں فضل خداوندی کی جہت روشن ہو جائے گی اور تم اس جہت کو اپنی دونوں آنکھوں سے قلب و ایمان اور یقین کے انوار کی روشنی میں دیکھ سکو گے پھر جس طرح اندھیرے گھر میں شما سے سیاہ رات میں گھر کے غرفوں اور دریچوں اور روزنوں سے نور ظاہر ہوتا ہے اور جس طرح اندر کے نور سے باہر کا گھر منور ہوتا ہے اسی طرح تمہارے باطن سے تمہارے ظاہر کو تمہارے دل کا یہ نور مستیز کرے گا پھر تمہارا نفس اور تمہارے آزا اور جوارے خدا تعالی کے وعدے اور اس کی عطا پر تمانیت اور آرام کی دولت پائیں گے غیر کے وعدے سے تو یہ سب کچھ نصیب نہیں ہو سکتا چنانچہ تم اپنے نفس پر رحم کرو اس پر ظلم نہ کرو اسے جہالت اور رعونت کی تاریکیوں کے یوں حوالے نہ کرو کہ تمہاری نظریں جہاد میں بھٹکنے لگیں اور تم مخلوق قوت یا قصب اور اسباب پر توقل کرنے لگو ایسا ہوا تو جہاد تم پر بند کر دی جائے گی اور فضل خداوندی کی جہد تم پر کبھی وانہ ہوگی اور یہ سزا تمہیں اس لیے ملے گی کہ تم نے خدا کو چھوڑ کر غیر کی طرف نگاہ نہ کی جب تمہیں اس مقام تک رسائی ہو گئی کہ تمہاری نگاہیں صرف فضل خداوندی کی طرف نگراہ ہوں اور تم غیر اللہ سے کوئی امید وابستہ نہ کرو اور ماں سواء اللہ کی قربت سے آنکھیں بند کر کے رحمت خداوندی کے قرب سے مستفید ہو جاؤ تو خدا تعالی تمہیں اور زیادہ قریب کر لے گا تمہاری پرورش اور تربیت کرے گا رحم کرے گا کھلائے پلائے گا علاج کرے گا اور شفا دے گا عطا کرے گا اور غنی کر دے گا مدد کرے گا اور حاکم بنا دے گا پھر تمہیں خلق اور نفس سے دور کر کے فنا کر دے گا اس کے بعد نہ تمہیں اپنا فقر نظر آئے گا نہ غنہ مقالہ نمبر 69 مسائب پر صبر اور نعمتوں پر شکر کی اہمیت حضرت غوث آزم شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا تمہارا حال دو حالتوں سے خالی نہیں یا بلا میں مبتلا ہوگے یا نعمتوں سے مستفید ہوگے جب حالت بلا میں ہو تو تم سے صبر کرنے کی توقع کی جاتی ہے تکلف کے ساتھ صبر کرنا ادنا درجہ ہے اور ہر بلا پر راضی ہو کر صبر کو اختیار کر لینا عالی درجہ ہے اس کے بعد فعل خداوندی پر رضا و موافقت کا درجہ ہے پھر فنا کا مقام ہے جو صرف عبدال اور عرفہ کو ملتا ہے اگر تم حالت نعمت میں ہو تو تم سے شکر کی توقع کی جاتی ہے شکر زبان و قلب اور آزا و جوارح سے ادا ہوتا ہے زبانی شکر کرنا نعمتوں کے اعتراف کے طور پر ہے کہ یہ اللہی کی طرف سے ہیں اور یہ مخلوق یا نفس یا اپنی قوت و طاقت اور حرکت اور قصب کے باعث نصیب نہیں ہوں اور یہ کہ جس کے ہاتھوں سے وہ نعمت تم تک پہنچی ہے وہ بھی دینے والا نہیں ہے کیونکہ یہ تمام تو ظاہری وسیلے سبب اور ذرائع ہیں نعمتوں کو پیدا کرنے جاری کرنے اور بانٹنے والا اور ان کے حصول کا ذریعہ تو صرف خداوند کریم ہے اس لئے شکر کا مستحق تو وہی ہے کوئی اور نہیں جس طرح تحائف لانے والے غلام کے بجائے تحفے بھیجنے والے آقا کی طرف نظر جاتی ہے جو لوگ آقا کے بجائے غلام کو تحائف اور نعم عطا کرنے والا خیال کرتے ہیں ان کے متعلق خدا تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ دنیا کی ظاہری حیات کو دیکھتے ہوں اور آخرت کو بھول چکے ہیں چنانچہ جو لوگ ظاہر اور وسیلے کی طرف متوجہ رہے وہ چیز کے اصل اور اس کی حقیقت اور معرفت تک نہیں پہنچتے ایسے لوگ جاہل احمق اور عقل سے کورے ہوتے ہیں کیونکہ صاحب عقل اور فہم تو وہی ہے جو ہر کام کے انجام پر نظر رکھے قلب سے شکر گزاری یہ ہے کہ بندے کا محکم اور مضبوط عقیدہ ہو کہ تمام نعمتیں اور ظاہر و باطن کی سب منفعتیں لذتیں اور خواہشیں اور تمام حرکات و سکنات اللہ تعالی عز و جل ہی کی طرف سے ہیں کسی اور کی طرف سے نہیں اور اپنی زبان سے شکر کا اقرار کرنا دل کی شکر گزاری کی تعبیر و ترجمانی ہوتی ہے اللہ کریم نے فرمایا تمہارے پاس جو شئے ہے وہ اللہ تعالی ہی کی نعمت ہے پھر فرمایا اللہ نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا اتمام کر دیا ایک اور مقام پر فرمایا اگر تم خدا کی نعمتوں کو گنا چاہو تو ان کا احاطہ و شمار تمہارے لئے ممکن نہیں ان دلائل سے واضح ہو گیا کہ نعمتیں عطا کرنے والا خدا تعالی کے سوا کوئی نہیں آزا سے شکر کرنا یہ ہے کہ ان کی ہر حرکت اور استعمال صرف عطاعت خداوندی میں ہو اور خدا کے سوا کسی مخلوق کی عطاعت میں انہیں استعمال نہ کرے مخلوق کی کوئی ایسی بات نہ مانی جائے جس میں خدا کے احکام سے گریز اور نافرمانی کا شائبہ ہو نفس اس کی خواہشات تمام ارادوں آرزوں اور تمناوں اور پوری مخلوق کے سلسلے میں یہی حکم ہے چنانچہ عطاعت خداوندی کو اصل اور قابل اطبع اور امام بنانا اور اس کے علاوہ ہر چیز کو فرو اور تابع اور پیرو سمجھنا چاہیے اگر تم نے اس کے خلاف کیا تو تمہارا شمار راہ راست سے ہٹے ہوئے ظالموں غیر اللہ کا حکم ماننے والوں اور صالحین کی راہ پر نہ چلنے والوں میں نہ ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا جو لوگ خدا کی نازل کردہ چیز کے ساتھ حکم نہ کریں وہ کافر ہیں دوسری آیت میں ہے ایسے لوگ ظالم ہیں ایک اور جگہ فرمایا یہ لوگ فاسق ہیں شنانچہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ وہ آگ ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں دنیا میں تو انسان کے لیے ایک لمحے کی گرمی اور چھوٹی سی چنگاری کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہے پھر ہاویہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے پر کیسے سبر ہو سکے گا اس لیے خبردار اور متوجہ ہو جاؤ جہنمی بن جانے سے بچو بلا اور نعمت دونوں حالتوں میں حقیقت اور ان کی شرائط کو یاد رکھو اس لیے کہ تمام عمر میں کبھی بلا کی کیفیت ہوتی ہے کبھی نعمت کی ہر حال میں صبر اور شکر کے بغیر حق آدھا نہیں ہو سکتا اگر بلا کی حالت ہو تو کبھی مخلوق میں سے کسی کی طرف شکایت نہ لے جاؤ اور اپنی بے قراری کا اظہار کرو اور اپنے پروردگار پر اور اس کی حکمت پر تحمت نہ لگاؤ اور اس بلا میں پوشیدہ حکم اور مسلحت میں جو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے منتخب کی گئی ہے کسی طرح کا شک نہ کرو اور نہ بلا سے بچنے کے لیے مخلوق کی طرف رخ کرو اگر ایسا کروگے تو تمہارا یہ عمل شرک ٹھہرے گا خدا کی ملک میں اس کے سوا کوئی کسی شے کا مالک نہیں ہے اس کے علاوہ نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے نہ اٹھانے لانے والا ہے نہ بیمار کرنے بلا نازل کرنے سہت دینے اور اچھا کرنے والا ہے فیل خداوندی میں ظاہری اور باطنی طور پر مخلوق کے ساتھ مشغول نہ ہونا کیونکہ مخلوق تمہیں کسی چیز میں بھی خدا سے بے نیاز نہیں کر سکتی لہذا صبر و رضا اور موافقت و فنا کو اپنے لیے لازمی سمجھو اگر تمہیں ان سے محروم کر دیا گیا تو خدا تعالی کی مدد طلب کرو اسی سے فریاد کرو اور اپنے معاصی کا اعتراف کرتے ہوئے بدقسمتی پر گریان رہو خدا کی توہید اور اس کی نعمتوں کا اعتراف و اعلان کرو شرک کی ہر صورت سے بچو اور رضا الہی اور موافقت حق کی خواہش کرو حتیٰ کہ نوشتہ تقدیر اپنے وقت کو پہنچے اور مسائب و آلام ختم کر دیے جائیں اور تمہیں نعمت و سرور و فرحت حاصل ہو جائے جس طرح حضرت عیوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا تاریکی شب کے بعد دن کی روشنی اور سردی کے موسم کے بعد موسم بہاراں کی آمد کی طرح بلائیں ختم ہو جائیں گی اسی طرح ہر چیز کی زد غایت انتہا اور مدت ہوتی ہے چنانچہ رفع بلا کے لیے سبر کنجی ہے اور خیر و خوبی اس کی ابتداء و انتہا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے جس طرح جسم میں سر کا مقام ہے اسی طرح ایمان میں سبر کا درجہ ہے ایک اور حدیث میں ہے سبر ہی پورا ایمان ہے کبھی شکر کا اظہار یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے جو تمہاری قسمت میں ہیں مقام فنہ حاصل ہونے پر شکر گزاری یہ ہے کہ اس مقام سے استفادہ کرتے ہوئے تمام خواہشات کو ختم کر دو اور شرعی حدود کی حفاظت اور نگہداشت میں ہما وقت مشغول رہو یہ ابدال کا انتہائی مقام ہے چنانچہ جو راہ تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرو اللہ تعالیٰ تمہارے راہ راست کا رہرو بنائے گا اللہ تعالیٰ تمہیں راہ راست کا رہرو بنائے گا مقالہ نمبر ساٹھ مقتضیات طبع سے حدود شرعی کے ساتھ استفادہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سلوک کی ابتداء یہ ہے کہ بندہ آدات و مقتضائے طبعی کو چھوڑ کر شریعت کے مطابق چیزوں کو اختیار کرے دوسرا درجہ یہ ہے کہ قضاء و قدر کی طرف آ جائے تیسرا درجہ یہ ہے کہ حدود شرعی کی حفاظت و نگہداشت کے ساتھ آدات طبعی کی طرف پلٹ آئے پھر خرد و نوش اور پہننے کی چیزوں نکاح کرنے مکان بنانے اور آدات طبع سے کرنے والے بے اسب کاموں میں سے جن کی شریعت اجازت دے کرے اور جن سے روکے نہ کرے اور کتاب و سنت کی پوری پوری مطابعت کرے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو چیز رسول تمہیں دیں لے لو اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے باز رہو اور فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو پھر خدا تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اس لئے تم اپنے ظاہر و باطن میں اپنے نفس اس کی خواہشوں اور اس کی سرکشی کو اس طرح فنا کرو کہ تمہارے باطن میں توحید خداوندی اور ظاہر میں عطاعت الہی کے سوا کچھ نہ رہے تمہاری یہی حالت شبانہ روز ہر حرکت و سکون میں سفر و حضر مرض و صحت خوشی و غم میں اور تمام احوال میں ہونی چاہیے پھر تمہیں قضاء و قدر کے تصرف میں دے دیا جائے گا اور تمہاری سعی و طاقت قوت و مشقت کو ختم کر کے جو کچھ تمہارے مقدر کا لکھا ہوا ہے اور خدا کے علم میں ہے اس کی طرف تمہیں لے جایا جائے گا اس کے ساتھ تمہارا اختلاط ہو جائے گا تو تمہیں تحفظ اور سلامتی کی نعمت عطا کر دی جائے گی اس حالت میں جب تم شرعی حدود کی حفاظت کے قابل ہو جاؤ گے اور فیلِ الہی سے تمہیں موافقت نصیب ہو جائے گی تو تم شرع کے قوانین کو کسی طرح نہیں توڑو گے اور کسی حرام چیز کو زندیقوں کی طرح حلال اور مباح نہ کہو گے خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک شریعت کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے ایک اور جگہ فرمایا ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی اور فہش بات لوٹا دی کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں پھر رحمت خداوندی سے زندگی بھر حمیت و حفاظت ایزدی تمہارے ساتھ رہے گی طبعہ کو مرغوب چیزیں جو تمہارا حصہ ہیں اور تمہارے لیے ہیں ایک بوجھ ہیں جن سے تمہیں بچا لیا گیا ہے تاکہ وہ تمہیں وسال و فنا کی چوکھڑ تک رسائی کے لیے بوجھل اور کمزور نہ کر دے فنا کا یہی مقام قرب خداوندی تک رسائی اور معرفت حق اور اسرار و علوم تک پہنچنے اور بحر انوار میں غوتہ زن ہونے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اس طرح ظلمت طبیعت انوار کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گی اس طرح ظلمت طبیعت انوار کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گی پھر جب تک روح جسم سے نکل نہ جائے طبیعت ان کاموں کو پورا کرنے کے لیے باقی رہتی ہے کیونکہ اگر میلانات طبع انسان میں نہ رہیں تو وہ فرشتوں میں جا ملے گا اور نظم عالم برقرار نہ رہے گا اور حکمت خداوندی باطل ہو جائے گی لیکن عادات طبع کا باقی رہنا جزوے لازم تو ہے مقصد حیات ہرگز نہیں ہے جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا تمہاری دنیا میں تین چیزیں مجھے محبوب ہیں خوشبو عورتیں اور نماز نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جب حضور پرنور دنیا اومفیحہ سے فنائیت کی طرف مراجعت فرما ہوئے تو اس مقصوم کو آپ کی طرف لوٹا دیا گیا جو اس وقت روک لیا گیا تھا جب جب آپ اپنے رب کی طرف چلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر خداوندی کی تعمیل اور فیل حق کی موافقت اور رضا مندی کی حالت میں ان چیزوں کو پورا پورا حاصل کر لیا اسماء باری تعالی مقدس ہیں اس کی رحمت عام ہے اور اس کا فضل تمام نبیوں ولیوں کے شامل حال ہے پس اس سلسلے میں ہر ولی کی یہی حالت ہے کہ اس کے فنہ ہونے کے بعد اس کی قسمت اور مقتضیات طبع حدود شرعی کے ساتھ اسے لوٹا دیے جاتے ہیں اور انتہا سے ابتدا کی طرف واپسی کے یہی مانی ہیں مقالہ نمبر ایک سٹھ اہل ایمان کی تین حالتیں حضرت رحمت اللہ نے فرمایا جب مقصومات مومن تک پہنچیں تو وہ انہیں لینے اور قبول کرنے میں اس قدر توقف اور تفتیش لازم کرے تک شریعت شریعت مباہ ہونے اور قبول کرنے کا حکم دے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو تحقیق کرے منافق فوراً وصول کر لیتا ہے نیز فرمایا کہ توقف کرنے والا مومن ہے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جو شیعہ مشکوک ہو اسے چھوڑ دو اور جس میں شک نہ ہو لے لو چنانچہ مومن کھانے پینے پہنے نکاح سے متعلق اور دوسری تمام چیزیں جو اس پر ظاہر ہوں بلا توقف حاصل نہ کرے وہ تقوی کی حالت میں ہو تو شرعہ سے جواز حاصل کیے بغیر وہ چیز نہیں لیتا اور اگر حالت ولایت یا غوثیت اور عبدالیت کے مقام میں ہے تو علم یا فیل خداوندی جو قدر محض ہے کہ حکم کے بغیر وہ چیز نہیں لیتا اس کے بعد مومن پر دوسری حالت آتی ہے جو کچھ اسے عطا کیا جاتا ہے اسے اس وقت تک استعمال کرتا رہتا ہے جب تک شریعت عمر باطن یا علم خداوندی کو اس پر اعتراض نہ ہو جو ہی ان پہلوں سے کوئی اعتراض سامنے آتا ہے مومن اس چیز کے استعمال سے باز آ جاتا ہے یہ حالت پہلی حالت کی زد کہی جاتی ہے کیونکہ پہلی حالت میں لینے میں توقف کرنا اور دیر سے حاصل کرنا ضروری تھا اور اس حالت میں انہیں لے لینا اور ان چیزوں سے اختلاط کرنا ضروری ہوا پھر تیسری حالت ہے جس میں شریعت عمر باطن اور علم عزدی کے اعتراض کے بغیر محض ان نعمتوں کے حصول اور ان سے اختلاط ہے جو مومن پر فتح کی گئی ہیں اور یہی تیسری حالت فنا کی حقیقت ہے اس میں مومن تمام آفات و بلیات سے اور حدود و شریعت توڑنے سے محفوظ ہوتا ہے اور برائیوں سے بچا رہتا ہے جیسا کہ خداوند کریم نے رشاد فرما یا ہم نے حضرت یوسف کو برائی اور بدی سے بچا لیا بے شک وہ ہمارے بندگان مخلص میں سے ہیں اس طرح بندے کو شریعت کی حدود توڑنے سے اس طرح بچا لیا جاتا ہے جیسے یہ کام ہی اسے سونپ کر اسے اجازت دے دی گئی ہے اور اس کے لئے یہ چیز جائز کر دی گئی ہے اس حالت میں مومن کو جو مقصوم حاصل ہوتا ہے وہ اس کے لئے دنیا اور آخرت میں پاک صاف ہوتا ہے اور برے انجام سے منزہ ہوتا ہے اور بندہ ارادہ خداوندی اور موافقت اور فعل الہی سے راضی ہو جاتا ہے اس حالت سے بڑھ کر کوئی حالت نہیں ہے اور یہی غایت اصلی ہے اور یہ مقام ان کا ہے جنہیں صاحبان اسرار اولیاء کرام اور عرباب اخلاص ہونے کے باعث انبیاء کی چوکھر تک رسائی ہوتی ہے اور وہیں سے اقتصاب فیض کر کے وہ لوگ منبع انوار وہ اسرار الہی ہو جاتے ہیں ان سب پر اللہ کی رحمتیں ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افتی چاہیں